موسیقی احمد رسول اللہ کے غلام بھی چہرہ رکھنے والے قرآن بنے سفین کا محرکہ ہے قرآن کو نیزے پر بلند کیا گیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں نیزے پر بلند شدہ قرآن کو دیکھ کے حضا مصحفن سامے وانا مصحفن ناتق یہ چھپ رہنے والا قرآن میں گولنے والا قرآن مولا علی فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشاہ فرماتے ہیں مشکل کشاہ بول سکتے کیا میں ضرور بولتا ہوں رہے ایمان مشکل کشاہ میری ہر مشکل علی مشکل کشاہ ہی تعلے میں کیوں نہ بولوں ہم نہ جلتا جل تجھے جلے تو میں کیا کروں میں کیا کروں ہاں میں کیا کروں تو وہاں بھی جلے نہ وہاں بھی جلتا میں کیا کروں نہیں جلنا تو آجا میری بات سن لے علی کو مشکل کشاہ پکار مشکل کیسا بھاگتی دیکھ دور ہو جا نظر سے ہے مشکل ورنہ مشکل کشاہ سے کہتا ہوں کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں اور دور ہو جا نظر سے آئے مشکل ورنہ مشکل کشاہ سے کہتا ہوں پھر کارپریشن کرنا باوا نہیں کر سکتا اممہ نہیں کر سکتی باہی نہیں کر سکتا سسرا نہیں کر سکتا ڈاکٹر کرتا نہیں ایسا مشکل چچاہ کو آسان نہیں کر سکتے تایار آسان نہیں کر سکتے تمہارا دوست آسان نہیں کر سکتا مشکل کشاہ آسان کرتا ہے ان کا کام وہ باوا نہیں کرتے باوا نہیں کریں گے سچ تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات حضرت علی کے سامنے قرآن آیا یہ چپ رہنے والا قرآن میں بولنے والا قرآن بس سمجھ میں آئی تو بندگانے خدا کیا عرض کر رہا تھا خاک پر نورِ خدا جسم میں ڈھل کر اترا ہے قرآنِ قد و قال بھی ہم پر اترا مظفر بارسی و باقعہ میراجی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں اتنی اوچائیوں پر نقش خدم کس کے ہیں ہمارے نقش خدم زمین پر ملیں گے یہ پہلے آسمان پر ان کا نقش خدم دوسرے آسمان پر ان کے نقش خدم تیسرے آسمان پر ان کے نقش خدم اتنی اوچائیوں پر عرض پر ان کے نقش خدم اتنی اوچائیوں پر نقش خدم کس کے ہیں اتنی گہرائیوں میں کون شناور اترا خاک پر نورِ خدا جسم میں ڈھل کر اترا ایک قرآن خدو خالب ہی ہم پر اترا قرآن چہرہ رکھنے والا ہے تو محمد رسول اللہ ہے چہرہ نہیں رکھتا تو مسجد کے طاق میں ہے چہرہ رکھنے والا قرآن جو ہے خود نماز پڑھو بولتا نماز پڑھو نماز پڑھ کے بتاتا یہ قرآن نماز پڑھو بولتا خود نماز نہیں پڑھتا پڑھتا کیا اس کا کام نہیں خیر مندگاہ نے خدا کیا عرض کرنا تھا پھل گیا بگرات مسجد اقصاص دودھ حضور نے دودھ پی لیا تو معلوم کیا ہوا شراب کو آپ نے اختیار نہیں کیا اس لئے آپ کی امت گمراہی سے بچی ہوئی ہے ہم خود نہیں بچے رسول اللہ نے بچایا ہے جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں آپ اگر شراب اختیار کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی آپ نے شراب اختیار نہیں کیا دودھ کو اختیار کیا اس لئے صحیح علم آپ کی امت کے حصے میں آیا اور ہدایت آپ کی امت کو ملی اور آپ کی امت گمراہی سے بچ گئی حضور کے شراب کے نہ پینے کی وجہ سے ہر واقعے میں ہر حدیث میں حضور کی شان ہے بابا قرآن کی ہر آیت حضور کی شان بیان کرتی ہے بابا با سمجھ گئے الحمد سے وناش تک مصطفیٰ کی شان ہے قرآن میں تو لا پوچھ میں کون چیتی آیت پر اس میں حضور کی شان نہیں بتایا تو میں پیر کا مرید نہیں تو کیا عرض کرنا نبھن گیا آپ حضور اب حضور وہاں سے چلتے ہیں کہاں چلتے ہیں پھر وہ براغ پر تشریف رکھتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچے ہیں کہاں پہنچے ہیں وہاں حضرت آدم ملے حضرت آدم حضور فرماتے ہیں حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے والد ہیں آدم انہیں سلام کیجئے حضور سلام کرتے ہیں وہ جواب میں کہتے ہیں مرحبا بالابن صالح میرے نیک بیٹے کو پر مرحبا ہو حضور کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم کس قدر خوش ہو رہے ہوں گے میرا بیٹا ہے یہ میراج میں دولہ بنا ہوا معلومہ کبھی بیٹا باپ سے بہت آگے نکل جاتا ہے کبھی بیٹا باپ سے بہت آگے نکل جاتا ہے حضرت آدم تو حضرت آدم پہلے آسمان تک اور مصطفی آگے پڑتے چلے جارے ہیں مرحبا بالابن صالح والنبی صالح حضرت آدم بولتے ہیں مرحبا ہو میرے نیک بیٹے پر اور مرحبا ہو اس نبی صالح نیک نبی پر مرحبا پھر حضرت آدم کے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ لوگ نظر آئے حضور کو دائیں طرف جو ہیں ان کو بھی حضور نے غور سے دیکھا بائیں طرف جو لوگ تھے ان کو بھی غور سے دیکھا بائیں طرف دیکھا تو ہنس پڑے دائیں طرف کے لوگوں کو دیکھا سیدھی طرف کے لوگوں کو دیکھا مسکرائے ہنس پڑے اور دائیں طرف کے لوگوں کو دیکھا بائیں طرف کے آنکھوں میں آنسوں آگئے یہ کون تھے سیدھی طرف جو تھے وہ جنتی تھے یہ ادھر جو تھے وہ دو زخی ہاں سمجھنا رہی تو جنتیوں کو دیکھا خوش ہو گئے کیا مطلب میرے امتی ہاں یہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے یہ جنتی ہیں امام شافی کو ماننے والے جنتی ہیں یہ اہل سنت جو ہیں وہ جنتی سب کو دکھا دیا حضور کو خوش کرنے کے لئے اللہ نے بتا دیا یہ سب جو تمہارے دیوانے ہیں یہ سب جنت میں جائیں گے اور دوسرے آسمان پر پہنچے وہاں حضرت یحیع اور حضرت عیشہ یہ دونوں موجود حضرت جبرائیل نے تعریف کروایا اور حضور نے سلام کیا جواب دیا اور کہا کہ مرحبا میری نبی سالک پھر آگے بڑے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ہے پھر چوتھے آسمان پر پہنچے حضرت حارون علیہ السلام ہے حضرت جدریس علیہ السلام ہے پھر پانچمیں آسمان پر پہنچے حضرت حارون علیہ السلام ہے چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ساتھمیں آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ساتھمیں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بیت المامور کو ٹیک لگا کے بیٹھیں کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم نے کہا یہ آپ کے والد ہیں کیا مخدس باپ ہے محمد الرسول اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ایک واقعہ سناؤ وقت نہیں ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤ یہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے اس لئے سناتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت دولت دی بہت دولت دی نصیر چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت دولت بکریاں بہت حساب اونٹ بہت حساب گائیں بہت حساب بھینسے بہت حساب بکرے مویشی کٹل بہت دولت ہے موسیقی